پاکستان تحریک انصاف بھارت کے ساتھ مل کے پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہی ہے مریم بی بی کی کسی نے ویڈیو پوسٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر پھر یہ ایک بادشاہت ہے کہ جہاں پہ مریم بی بی ایکشن لیں گی اور ان کی مداخلت ہوگی تو معاملہ حل ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ نجم سیٹی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آکے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی ایپ جو ہے پاکستان کی پوری معیشت سے بڑی ہے السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سامنے خیریت سے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف بھارت کے ساتھ مل کے پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہی ہے یہ حکومت کا موقف ہے پاکستان مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ موقف ان کے وزیر اطلاعات عطا تارر صاحب نے قوم کے سامنے رکھا یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ بڑا سنگین الزام ہے پاکستان میں اکثر سیاسی مخالفین کے اوپر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے ماضی کے اندر بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے اب اس وقت حکومت کے پاس کیا ثبوت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ کیا کاربائی کرے گی کیونکہ پریشان کن صورتحال ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس نے قومی اسیمبلی کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں بغیر سیمبل کے سیٹیں جیتی ہیں بغیر انتخابی نشان کے سیٹیں جیتی ہیں بختلف انتخابی نشان تھے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود وہ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی جواعت بھی ہے اس کی ایک سوبے کے اندر دو تہائی اکثریت سے حکومت ہے اور اگر وہی جواعت بھارت کے ساتھ مل کے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو حکومت کا موقف ہے یہ انتہائی پریشان کون ہے اور پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے جس میں نے پہلے بھی عرض کی کہ سیاسی مخالفین کے اوپر اس قسم کے الزامات ماضی میں بھی لگائے جاتے رہے ہیں موڈی کا یار کس کو کہا جاتا تھا یہاں پہ ڈان لیکس ہوئی تھی اور ڈان لیکس میں کیا ہوا تھا تاریخ فاطمی صاحب کو فارق کیا گیا تھا یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بھی ہے روائٹرز بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے ڈان نے بھی اس کو ریپورٹ کیا تھا ایک منسٹر کو بھی فارق کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور شخصیت کا بھی ڈان لیکس میں نام آتا تھا پھر اداروں کی جانب سے بھی اس وقت زمانے کے اندر ایک رسپونس سامنے آیا تھا ایک رد عمل سامنے آیا تھا یقیناً وہ کچھ افراد کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن مخالفین کہتے تھے کہ جی یہ پوری جماعت ایسی ہے اور پوری جماعت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے بعد میں معاملات آگے بڑھ گئے اور ہم نے دیکھا کہ تارک فاطمی صاحب بھی اپس آگئے ابھی دوبارہ وہ شاید موجودہ سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں دیگر جو شخصیات کے نام لیے جاتے تھے وہ آج کدھر ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں میمو گیٹ کا سکینڈل ہمارے سامنے ہیں کتنے سنگین الزامات لگے ایک کمیشن بنا اس میں کس کس کا نام تھا اس کو کون صدر تھا اب اس وقت ملک کا کون صدر ہے تو سیاسی مخالفین تو ایک دوسرے کے اوپر بڑے الزامات لگاتے رہے ماضی میں جب دوہزار آٹھ میں غالباً پاکستان پیپلز پارٹی نے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا اس کے اوپر کس قسم کے الزامات لگے پھر ریاکشن بھی آیا وہ فیصلہ بھی واپس ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتیں جب دوسری سیاسی جماعتوں کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو کیا اس سے وہ کوئی بہت بڑی کوئی سیاسی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں میرا نہیں خیال کچھ عرصے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدل گئی ہیں ہاں اگر کوئی شخص ملوث ہے خدا نہ خاصتہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرنے میں اداروں کا مزاک اڑانے میں یا اداروں کے خلاف کسی سازش میں تو اس کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے لیکن جب ہم جرنل لیول کے اوپر اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی پھر نکلتا ہے کہ وہ ایک طرح سے سیاسی ریٹرک لگتی ہے اس سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں لگتی اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ایک موزز سکسیت جو اس وقت بھی حکمرہ اتحاد میں شامل ہے ایک اہم حکومتی عدے پہ بیٹھی بھی ہے وہ ماضی میں یہ کہتی رہی کہ بھارتی میڈیا اور روہ کی زبان جو ہے وہ نواز شریف صاحب بولتے ہیں یہ کون کہتا تھا کس قسم کے عرضات لگائے جاتے تھے تو اس طرح کے عرضات لگانا انتہائی انفورچنیٹ ہے لیکن ہاں اگر کوئی ملاوث ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے ملک دشمنی ثابت ہوتی ہے تو اس کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے اچھا جی مریم بی بی کی کسی نے ویڈیو پوسٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ وہ ایک میٹنگ میں بیٹھ ہی نہیں ہیں اور نوٹس لے رہی ہیں آئی پیڈ کے اوپر اس ویڈیو کے اوپر کو ٹویٹ کر کے کومنٹ کر کے تشاملہ جو سوشل میڈیا ایکٹویسٹ جنرلیسٹ انفلوینسر ہیں انہوں نے لکھا کہ I use the same آئی پیڈ and pencil جو آئی پیڈ ہے وہی میں بھی استعمال کرتا ہوں اور اسی طرح کی پینسل جو اس کے ساتھ آئی ہے میں بھی وہ استعمال کرتا ہوں آگے وہ لکھتے ہیں کہ This is the most unprofessional way to make notes of such an important meeting This is mostly made for kids drawing انہوں نے کہا کہ یہ بڑا unprofessional طریقہ ہے ایسی notes نہیں لینے چاہیے اس سے تو بچوں کی جو ہے وہ drawings کرتے ہیں بچے کو تصویریں وغیرہ بناتے ہیں اس سے وہ بننی چاہیے اور یہ بڑا horrible ہے اب یہ unprofessional way ہے یا نہیں ہے یہ تو اس پہ تو آپ بحث کر سکتے ہیں اب یہ pencil کتنی صحیح طریقے سے notes لیتی ہے یا نہیں لے سکتی کتنی یہ efficient ہے اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے تو انہوں نے اپنا point of view دیا ہو سکتا ہے میں اس سے disagree کروں ہو سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے میں بھی ipads پہ note لیتا ہوں اور چیزیں note کرتا ہوں تو وہ ایک الگ بحث ہے تو آپ اس سے disagree کر سکتے ہیں لیکن اس اتشاملہ کی اس tweet کے اوپر جو ہے پنجاب حکومت کی منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ جی ہاں جی عظمہ بخاری صاحبہ نے کوٹ tweet کیا tweet کیا کہ well she is the ce ee یعنی chief executive of a province elected by people of the province and you are آگے نے ان پوچھا اور تم in nobody question mark آپ کون ہے جس کی کوئی اسکیت نہیں nobody however she is very well equipped to use modern gadgets یہ مریم بی بی کے حوالے سے عظمہ بخاری بتا رہی ہیں please do not make a comparison with her work and yours آگے ان نیچے لکھتی ہیں please ask jemima to send you better quality gadgets next time in charity اب کیا یہ ایک وزید کا یہ رسپونس ہونا چاہیے ایک نوجوان یا ایک وہ جسے کہہ رہی ہیں کہ وہ nobody کیا ایک nobody کو ایک سیاسی حکومت کا نمائندہ اس طرح رسپونس کرتا ہے ان سے آپ disagree کر سکتے ہیں totally disregard کر دیتے ہیں کسی نے پڑھنا ہی نہیں تھا کسی نے دیکھنا ہی نہیں تھا لیکن اتنی وہ ہے کہ مطلب اگر کسی نے ذرا سی بات کر دی ہے کل وہ ہیلیکوپٹر کی ویڈیو والی پہ جی i'm doing it وہ جو ویڈیو کا وہ جو ویڈیو لگائی گئی نیا پاکستان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے کہ ہیلیکوپٹر کا سفر اس کے اوپر جو رسپونس آیا کیا وہ رسپونس کوئی ضروری تھا جی سیاسی لوگوں کے اوپر تو تلقید ہوتی ہے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی نہ صرف عظمہ بخاری صاحب آئے نے رسپونس کیا شازہ فاطمہ خواجہ صاحبہ نے بھی رسپونس کیا انہوں نے لکھا لول کچھ نہیں ملا تو آئی پیڈ کو ہی برا بلا کہنا شروع کر دیا i use the same it's quite good by the way اچھا اب یہ جو ہے شازہ کا جو رسپونس ہے یہ much better ہے quite better ہے انہوں نے کہا کہ جی اور کچھ نہیں تمہیں ملا تو تم مہدرمہ کی جو ہے وہ آئی پیڈ کے اوپر اتراز کرنے شروع ہو گئے آپ یہ دیکھیں یہ اس میں تو سنس بنتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اور کچھ نہیں ملا اتشام کو تو وہ خام خواہ اس کے اوپر کر رہا ہے تو یہ اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے تو یہ ایک مور جسے آپ کہہ سکتے ہیں appropriate response باقی کسی نے کیا response دینا ہے i am nobody i am nobody let me repeat this to say کہ this is appropriate or this is inappropriate یہ ان کا right ہے وہ ضرور response کریں لیکن میں اپنا یہاں پہ بات کر رہا ہوں اپنا mind سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شازہ نے بات کی وہ مجھے زیادہ بہتر لگی نسبتاً اس طرح بھی بات ہو سکتی تھی ایک بندے کو یہ کہنا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے your nobody وہ chief executive ہے بھائی وہ کوئی سلطنت کی chief executive تو نہیں ہے نا وہ وہاں پہ اتنی important ان کی position کیوں ہے آج ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے کیونکہ nobody's nobody's like جو ہے شام nobody's like 24 کروڑ پاکستانی ان nobody's نے جب ان کو vote دیا ہے تو پھر جو ہے وہ اتنی important seat پہ آکے بیٹھتی ہیں نا تو وہ جو nobody vote دیتا ہے اس vote کی اہمیت سے وہ جس بندے کو وہ جو important body کو vote ملتا ہے nobody کی جانب سے تو وہ جو important شخصیت ہے وہ important person بن جاتی ہے تو یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے پرینی وے بڑا انہوں نے harsh response دیا اچھا جی ملیکہ بخاری صاحبہ نے ایک tweet کی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی بہن کی طبیعت بڑی خراب ہے اور وہ باہر جانا چاہتی ہیں ان کا نام جو ہے وہ no fly list پہ ہے ان پہ باہر جانے پہ پابندی ہے اس کے اوپر مریم نے بھی آگے سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں ملیکہ نے جو ہے وہ اس میں ٹیک کیا شہباز شریف صاحب کو اور مریم بی بی نے اس کے اوپر response دیا یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں مریم نواز کی بروقت مداخلت ملیکہ بخاری کو بیرن ملک جانے کی اجازت مل گی غالباً آسٹریلیا میں ان کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب ان کی بہن کے حوالے سے ایک پریشان کن خبر آ رہی ہے میں اس وقت مجھے کوئی ذرائع بتا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہے پر اینی وے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے بہتری ہوگی اور خاندان کے ساتھ اس مشکل گڑی میں ہماری دوائیں ملیکہ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اب اس پہ جو ہے وہ مختلف چیزیں سامنے آئیں اور لوگوں نے کہا کہ بڑا اس پہ positive response بھی آیا کہ مریم کی بڑی تعریفیں بھی ہوئیں یقین انہوں نے compassion شو کیا مریم بی بی نے اچھی بات ہے ہم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن ملیکہ کو روکا وا کس قانون کے تحت تھا بہت سارے لوگوں کو کس قانون کے تحت انہوں نے روکا وا ہے اس چیز کا ذکر ملیکہ بخاری نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں کیا کہ بہت سارے لوگوں کو غیر قانونی طور پر جو ہے اس طرح روکا وا ہے اور پھر کیا یہ اگین کوئی اس ملک میں آئین اور قانون ہے اگر ایک شخص کے اوپر پابندی ہے اور وہ ایک قانون کے تحت ہے تو پھر تو وہ جو ہے وہ قانون اپنا کورس پورا کرے گا یا پھر یہ ایک بادشاہت ہے کہ جہاں پہ مریم بی بی ایکشن لیں گی اور ان کی مداخلت ہوگی تو معاملہ حل ہو جائے گا جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون اور رول آف لاو نہیں ہوگا تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی رہیں گی آئیسولیٹڈ ہمیں فیل گوڈ سٹوریز سننے کو ملیں گی ہم نے یہاں پہ ہارے ادارے کو مضبوط کرنا ہے آئین کو مضبوط کرنا ہے قانون کو مضبوط کرنا ہے اگر کوئی آپ کے اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ قتل جو ہے پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں کرتا اور یہ جو اس طرح کے بادشانہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے نوٹس لے لیا اب یہ ہو گیا اوہ بھائی اس ملک میں آئین اور قانون پہلے سویا ہوا تھا جب نوٹس لینے تک جی فلانے دلے میں یہ ہو گیا وہاں کے چیپ سیکٹری نے نوٹس لے لیا وہاں کے آئی جی نے نوٹس لے لیا وہاں کے ڈی سی نے نوٹس لے لیا وہاں کے جریالہ نے نوٹس لے لیا کیا اس سے پہلے آئین قانون کی کوئی وقت نہیں تھی اگر نوٹس کوئی نہیں لے گا تو کچھ نہیں ہوگا اکثر ہم خبر دیکھتے ہیں اس طرح کی خبر آتی ہے جب باقاعدہ خبر اکبار میں چھپی ہوتی ہے کہ فلانے تھانے کے ایس ایچو نے فلانے ایس پی کی ہدایت پر فلانے ڈی آئی جی کی جو ہے وہ زیر نگرانی جو ہے وہ پتہ نہیں یہ کر کے وہ کارنامہ کر دیا اور بھائی یہ جو نیچے سپائی ہے اس کو بھی اگر وہ کہیں پہ دیکھیں کہ آئین اور قانون کی خلاف برزی ہو رہی ہے تو اس کو کیا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ ایس ایچو کی ہدایت لے ایس ایچو جو ہے وہ ایس پی صاحب کی جو ہے معاملت سے ڈی آئی جی صاحب کی سربراہی میں آج جی صاحب کی ہدایت پہ وزیرعالہ صاحب کی خواہش پہ کاروائی کرے کیا اس طرح کانون چلتا ہے اور یہ دو ساتھ چوبیس میں ہم اس طرح کی خبریں دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ابھی بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے تو وہ چیزیں بدلی نہیں ہیں وہی سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب اسی طرح ہو رہا ہے جب تک یہ پورا سسٹم آپ نے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور جس میں یہ سیاسی حکومتوں کا کلیدی کردارہ بھی حکومتیں آگئی یہ نا کے پی کے میں آگئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آپ کریں سسٹمز کو بہتر پنجاب میں مریم بی بی کے حکومت ہے کریں سسٹمز کو بہتر اب یہ ہے کہ جناب کوئی نوٹس لے گئی تو بات ہوگی اور پھر وہ ویڈیو بنے گی یہ ہوگا ہوگا نہیں جناب اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے معاملات اسی طرح حل ہوں گے جو اس طرح آئین اور قانون کے ادر لکھا ہے اور back to the basics پہ جانے کی ضرورت ہے کوئی بڑے زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئین اور قانون اور rule of law that's it rule of law ہوگا تو سب کچھ بہتر ہوگا اچھا وہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ملیکہ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی اس میں میں تھوڑی صاحب کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں i was placed on an illegal no fly list انہوں نے کہا کہ مجھے غیر قانونی طور پہ no fly list پہ میرا نام ڈالا گیا بہت سارے دیگر معصوم لوگوں کے بھی نام اس پہ ڈالے گئے ہیں اور ان کی جو freedom of movement ہے اس کو restrict کیا گیا ہے again یہاں پہ آئین اور قانون کی کلاب ورزی ہے آئین اور قانون آپ کو جو اجازت دیتا ہے آپ کسی کی movement اس طرح restrict نہیں کر سکتے اس کے اوپر ہنا پرویش بڑھ صاحبہ نے جو ہے وہ کیا ٹویٹ کی انہوں نے ٹویٹ کی کہ پی ٹی آئی والے مشکل وقت میں پاؤں پڑتے ہیں مشکل حل ہونے پر گلے پڑتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں کیا گیا وہ اپنی والدہ کو آخری وقت میں نہیں دیکھ سکیں آج انہوں نے اتنے بڑے زرف کا مظاہرہ کیا ان کے اس اقدام کو سرانے کے بجائے الٹا اکڑ دکھائی جا رہی ہے پتہ نہیں پی ٹی آئی مخلوق چاہتی کیا ہے اب یہ جو اتنے بڑے زرف کا مظاہرہ کیا کیا یہ اگین کوئی سلطنت آئے کہ اتنا بڑا زرف انہوں نے دکھا دیا یا انہوں نے ایک روائل ڈکری جاری کر دی اور کہہ دیا کہ جناب جانے دیں بس حکم سادر ہو گیا ایسا تو نہیں ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلتی ہیں تو جو کوئیسٹن ملیکہ اٹھا رہی ہیں بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ماضی میں اگر مریم بی بی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے ماضی میں اگر کوئی داندلی ہوئی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کوئی داندلی ہوتی رہے ہر بات کو اس طرح ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر مریم بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو وہ غلط ہوا تھا اب اس وقت کسی کسا زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہو رہا اور دوسرا یہ کسی نے کسی پہ کچھ ذاتی احسان نہیں کیا ملک کے آئین اور قانون میں جو چیزیں ہیں جو رائٹس ہیں وہ لوگوں کو ملنے چاہیے کسی بھی جماعت کی حکومت ہو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس زمانے میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی تھیں بہت سارے الزامات لگتے تھے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا نیب کے ذریعے پکڑا دیا جاتا تھا جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو بنی گالا میں بہت سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے سات آٹھ صحافی تھے اور خان صاحب سے میں نے خود پوچھا کہ جناب یہ یہ لوگوں کو جب آپ نے گرفتار کیا کیوں گرفتار کیا کس طریقے سے آپ نے گرفتار کیا کیا یہ وجہ بنتی تھی آپ لوگ ان کو اس طریقے سے گرفتار کر لیتے اتنا سا آپ نے ان کو جیل میں رکھا آپ نے ایک میڈیا چینل کے اونر کو پکڑ کے رکھا آپ نے سیاسی مخالفین کو رکھا اس کو بھی جناب نیب کے ذریعے اس کو بھی نیب کے ذریعے پکڑا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ یار وہ نیب کی فائل ہمیں کہیں اور سے آتی تھی اور ہم اس پر یقین کر لیتے تھے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں ہم کہتے تھے کہ جناب یہ ان کی کرپشن کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف سے جناب ہمیں اتنی لمبی فائل دکھائی جاتی تھی کہ نہیں سارا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ان کا تو یہ بھی کرپشن ہے ان کی تو یہ بھی کرپشن ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کرتے تھے پر ہم نے کہا کہ جناب ذمہ دار تو آپ کی حکومت تھی نا ذمہ داری تو آپ کی تھی اب آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کسی اور کی ذمہ داری تھی اس وقت آپ کہتے تھے کہ جناب ان کو ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے اور تب ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں جب آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے اچھا ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ڈیفرنٹ تجاویز بھی سامنے آتی رہتی ہیں یہ عمر صاحب صاحب جو ابھی آئی ٹی کے نگرام وزیر تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور یہ اس ٹویٹ سے میں اگری کرتا ہوں کہ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک عام آدمی چند سالوں میں اربون ڈالر کی کمپنی بنا سکتا ہے جنہیں یونیکونز کہا جاتا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے ایک چھوٹی سی ایپ جو ہے پاکستان کی پوری معیشت سے بڑی ہے اس کی جو ویلی ہوئے وہ پاکستان کے پورے کرزے سے زیادہ ہوتی ہے کوئی شخص ایک ایپ بناتا ہے جناب وہ ایپ جو ہے کتنے بلین کی چلی جاتی ہے اس وقت آپ فیس بک کی مالیت دیکھ لیں اس وقت آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں آپ میٹا جو اس کے انڈر پر ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں انسٹاگرام آ جاتا ہے ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں ان کے اور بھی ایپس ہیں تھریڈز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں ایکس ٹویٹر کا میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ اور یوٹیوب آپ دیکھ لیں وہ ساری ایسی چیزیں ہیں اور بھی ایسی سینکڑوں ایپس ہیں جو کوئی دس ملین ڈالر کی ہے کوئی بیچ ملین ڈالر کی ہے مطلب اس میں آپ اتنی زیادہ ویلس جنریٹ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں ذرہ مبادلہ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں اس شعبے کے اوپر کام ہو اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کیا جائے اچھا عمر صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کسی نام منصف وراست کی ضرورت نہیں صرف اچھے آئیڈیا محنت اور صلاحیت کی ضرورت ہے گوگل ایپ مائکرو سوفٹ فیس بوک یہ تمام کمپنیاں آپ جیسے نوجوانوں نے بہت کم وسائل سے شروع کر کے بنایا اچھا اب یہ جو عمر صاحب صاحب نے بات تو بڑی امپورٹنٹ کی سوشل میڈیا وائب سائٹس کا ذکر بھی کیا لیکن ہم کس طریقے سے ترقی کریں گے آئی ٹی کے شعبے میں کیونکہ جب عمر صاحب صاحب خود نگرام وزیر آئی ٹی تھے تو جن سائٹس کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ جو ڈیجیٹل سائٹس ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی والے اگر کہیں کہ ہم نے ورچول جلسہ کرنا ہے تو وہ اس کی سرویس لو ہو جاتی تھی سوشل میڈیا پاکستان میں بیٹھ جاتا تھا ایکس ابھی تک بند ہے جو ان کے دور میں بند ہوا تھا تو یہ وہ یہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن اپنے دور کے اندر کیا انہوں نے سوشل میڈیا کو دیجیٹل میڈیا کو انٹرنیٹ کو اس چیز کو فروغ دینے کے لیے نوجوانوں کے اندر آئیڈیاز سامنے لانے کے لیے کیا انٹرنیٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا انٹرنیٹ کے ان انٹرپٹڈ ایکسیس کو یقینی بنایا یا نہیں بنایا یہ بڑا پیسٹن ہے جو عمر صاحب صاحب کو اپنے آپ سے بھی کرنے کی ضرورت ہے اگین باتیں اچھی کرنا بڑی اچھی بات ہے ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ہمارا واحد راستہ ہے یہاں پہ کوئی بڑی انویسمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی ہمیں نہیں پتا یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ انویسمنٹ آئے گی وہ انویسمنٹ آئے گی یہ ہوگا ہر حکومت دعوے کرتی ہے کتنی انویسمنٹ آتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے لیکن ایک کسی دن ہمارے نوجوان نے ایک ایسی ایپ بنا دی جو دو سو بلین کی ایپ بن گئی تین سو بلین کی ایپ بن گئی جن کی مثالیں یہاں پہ دی جا رہی ہیں تو ہمارے مسائل جو احال ہو جائیں گے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری ایپ بنا کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے کام کر کے ہم اپنی وحشت کو بہتر کر سکتے ہیں بڑی انویسمنٹ کب آئے گی کیوں نہیں آ رہی کیا وجہ ہے یہ آ رہی ہے وہ بحث تو اس ملک میں چلتی رہ گی لیکن اس ملک کی ترقی کا جو راز ہے میرے خیال میں وہ جو راز ہے وہ ہمیں نہ زمین سے ملے گا نہ وہ آسمان سے آئے گا نہ کہیں باہر سے آئے گا وہ یہاں سے آئے گا نوجوان کے ذہن سے آئے گا اس ذہن کو چلنے دیں اس ذہن کے اوپر تعلیمت لگائیں اس کو بلوک کرنے کی کوشش مت کریں انٹرنیٹ کو بند نہ کریں انٹرنیٹ اس نوجوان کے ذہن کے پر ہیں اس کی پرواز کا ریزن ہے اس کی پرواز کا اندن ہے خدارہ اس کے اوپر پابندی نہ لگائیں اس کے پر نہ کٹیں یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ جو نوجوان کی پرواز کو یقینی بناتا ہے جو اقبال کا شاہین تھا وہ شاہین جو ہے اب انٹرنیٹ کے ذریعے پرواز کرے گا یقین کریں اس لیے کہ آج مارک زیکر برگ جو ہے وہ اقبال کا شاہین ہے آج ایلن مسک جو ہے وہ اقبال کا شاہین ہے آج بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کسی نے ایتینیم بنایا کسی نے بٹ کوئن بنائی کسی نے کوئی اور جو ہے وہ کوئن بنائی ڈیجیٹل کوئن بنائی کسی نے کوئی ایپ بنائی کسی نے کریم بنائی کسی نے اوبر بنائی کسی نے ٹک ٹاک بنائی یہ سارے اقبال کے وہ جو شاہین کا ایک خاکہ ہے نا آپ کے ذہن میں اس شاہین نے آج کل کے دور میں یہ چیزیں کرنی ہیں اس میں پاڑوں پہ نہیں چڑھنا اس شاہین نے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے اس موشی دلدل سے نکالنا ہے اب ریاست کا حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس چیز کو وہ میک شور کریں کہ وہ تمام طرح سہولتے ہیں جو اس نوجوان کو چاہیے وہ ہم اس کو پروائیڈ کریں نہ کہ ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں ہم ایکس بھی بند کر دیں ہم یہ بھی بند کر دیں اس سے ملک ترقی نہیں کرتے اچھا یہ خبر ہے سامنے ڈان نیوز کی کہ نون پکس آؤٹسائیڈرز بنیادی طور پر وہ سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ سامنے محسن اکوی صاحب کی تصویر ہے اور انگزیب صاحب کی تصویر ہے انواراللہ کاہر صاحب کی تصویر ہے اب یہ بھی آگے ہیں جب آپ سینٹ کے الیکشن یہ بھی لڑنا چاہتے ہیں محسن اکوی صاحب بھی لڑنا چاہتے ہیں اور اس میں ڈان نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نے آؤٹسائیڈرز کو پک کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے ہاکس کو یعنی سخت گیر موقف رکھنے والوں کو جو ہے وہ سامنے وہ لے کے آ رہے ہیں سنم جعوید ہیں مراد سعید ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اچھا اب محسن اکوی صاحب جو ہے وہ کس کے جو ہے ووٹ کھائیں گے کاکر صاحب کس کے ووٹ پر بنیں گے فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی آ گیا ہے اب نجم سیٹی صاحب جو ہے اپنے پروگرام میں آج کل بڑی خبریں دے رہے ہیں بڑی تجزیہ کر رہے ہیں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نجم سیٹی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے وہ عمران خان نے کہا تھا نا مجھے اگر آپ نے میری کرسی سے اتارا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اب وہ کتنے خطرناک وہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو نجم سیٹی صاحب بھی جب چیرمن پی سی بھی نہ ہو یا کسی اور جگہ بھی نہ ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں ویسے ان کے تجزیہ میں سنتا ہوں بڑے اس میں انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور اکثر کو جب ہم آگے پیچھے سے چیک کرواتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پتا چلتا ہے کہ ہاں جی بات کچھ ایسی ہے یا تھوڑی اوپر نیچے ہے تو اینیوے وہ نجم سیٹی صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں آج کل اور محسن نکوی صاحب کے حوالے سے اور دیگر جو اس طرح کے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ فیصل وارڈا صاحب ہو جائیں کاکر صاحب ہو جائیں محسن نکوی صاحب ہو جائیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئیشہ ناز صاحبہ جو ان کی کوہ ہوسٹ ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ جو محسن نکوی تو کسی کے مو بولے بیٹے تھے وہ کہا جاتا ہے زرداری صاحب کہتے تھے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ نجم سیٹی صاحب نے کہا اب جو محسن نکوی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیٹے بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان تینوں کے لیے ووٹ کٹھے کرے گی کیونکہ ان تینوں نے اسٹیبلشمنٹ کی یہ میں نے کہہ رہا ہے یہ محسن نکوی صاحب کے بارے میں اور دیگر دوستوں کے بارے میں نجم سیٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان تینوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بہت خدمت کی ہے یہ نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی آپ اسٹیبلشمنٹ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی خدمت کی اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لانا چاہتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جناب نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ اپنی پروگرام کے اندر اپنی اس پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جرنل باجوا کے نواز شریف کے ساتھ رابطہ تھا اپنے سٹیشن کمانڈرز کے ذریعے جب وہ جیل میں بھی تھے اس لیے کہ وہ نرم گوشہ رکھتے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے ان کو آرمی چیف بنایا تھا تو میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ ٹی وی والا نجم سیٹی جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جلدی وہ کسی اہم ذمہ داری ان کو مل جائے گی اور وہ جو ان کو کوشش ہوگی حکومت کی کہ یار ان کو ٹی وی سے اٹھایا جائے کسی اور جگہ بٹھایا جائے ان کو ادھر مصروف رکھا جائے یہاں پہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں حکومت کو اتنی کوئی پسند نہیں آ رہی ہوں گی بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو بیٹی مچ